دے ایکسپیریمنٹ فلم کی کہانی سن سیکس کا ایک دوسرے پر اٹیک دکھایا جاتا ہے جس میں پانی میں اور خوشکی میں رہنے والی جانور بھی شامل ہوتے ہیں اور پھر اچانک سے انسانوں کا جانوروں کی طرح دوسرے انسانوں پر اصول دکھایا جاتا ہے جس میں بلڈ شیڈ اور وائلنس شامل ہوتا ہے پھر ایک ادار سامنے آتا ہے جس کا نام ٹرایویس ہوتا ہے وہ ایک انٹی وار پروٹیسٹر ہے اگلا سینٹ پبلک سے شروع ہوتا ہے جہاں پبلک سلوگنز لگا رہی ہوتی ہے اور نو مور کفرنس اور پیس ورٹے بینرز پکڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹرایویس بھی اس پروسیشن میں ہوتا ہے اور ایک آدمی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے ٹرایویس نے جو سائن بورٹ پکڑا رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے برنگ دیم ہوم اسے دوران ایک لڑکی اسی پبلک میں ہوتی ہے اس کو ایک آدمی پوش کرتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتی ہے یہ دیکھ کر ٹرایویس کو گصہ آ جاتا ہے وہ اس آدمی کو پنچ مارنے لگ جاتا ہے کہ اچانک سے پولیس آ جاتی ہے اور لڑائی کو ختم کر دیتی ہے وہ لڑکی ٹرایویس سے پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو اس کے بعد ٹرایویس کی اس لڑکی سے دوستی ہو جاتی ہے اور بات جیت شروع کرتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ انڈیا جا رہی ہے ٹرایویس اکلی سین میں اپنے روم میں نیوز پیپر بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے ایک ایڈوریسمنٹ دیکھتا ہے جس میں بیہیویرال ایکسپیریمنٹ کے لیے کچھ سبجیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا ڈریشن ٹو ویکس ہوتا ہے اور سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ اس میں پی جو منچن کی جاتی ہے وہ ون تھاؤسنڈ ڈالر پر ڈے ہے ٹرایویس انٹرویو کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی آ کر بیٹھ جاتا ہے جس کا نام بیریس ہوتا ہے ٹرایویس آدمی کو دیکھ کر سمارٹ مین کہتا ہے اور وہ سمارٹ مین اس کو کہتا ہے کہ ہم سٹرینجرز ہیں تھوڑی تیر میں ایک پرائمیری سائنٹسٹ کینڈیٹ کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بیہیویرال ایکسپیریمنٹ ہے اس کے لیے ہمیں شارٹ سیریز آف ٹیسٹ کو کنڈک کرنا ہوگا اس سے پہلے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ والی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایکسکیور انوائرمنٹ میں پروائیڈ کی جائیں گی اور یہ ایکچرل ایکسپیریمنٹ ہوگا اس کے بعد وہ سبجیکس کو سیبل رائٹ سے نیروم رکھا جائے گا اس کے بعد وہ سب کو کہتا ہے چلیں ٹیسٹ لیتے ہیں ٹرایویس اور اس کے ساتھ دوسرے ممرانز کے سامنے ڈیفرنگ قسم کے کوسٹنز کو پوز کیا جاتا ہے جیسے کہ ٹرایویس کے سامنے وائلنس کا ورڈ لیا جاتا ہے اور وہ نو کہتا ہے اس کے بعد ریلیچین کا نام لیا جاتا ہے تو وہ نو قید کہتا ہے اس پر سائنٹس کہتا ہے یہ تو ایک بروج ایریا ہے اسی طرح ٹرایویس اور بیریس سے کچھ کوسٹنز اور بھی پوچھے جاتے ہیں اور اس کے بعد ٹرایویس کو ایک روم میں بٹھا دیا جاتا ہے وہاں ایک بڑی سی سکرین ہوتی ہے پر دوبارہ پہنچ جاتا ہے وہاں بیریس کو بھی دیکھتا ہے اور بیریس اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے ایک ہمیں دیکھ کر خوشی ہوئی ہے ان سب میں سے زیادہ تر لوگ جوبلس ہوتے ہیں اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں ان سے پرائیویس سائنٹس دوبارہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اس کے بعد میں بتاتا ہے کہ آنے والے دو ویکس میں آپ سب کے لئے تجربات ہیں پھر کہتا ہے کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس سیول رائٹس لے لوں گا اور اگر آپ ابھی چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آخری چینس ہے پھر پورا سٹاف ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے اور ہاں میں سر ہلاتا ہے اس کے بعد لیڈر گھٹ کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ کی سیفٹی آپ کی نمبر ون پریورٹی ہوگی اور آپ کی طرف سے کوئی وائلنس ہوا تو ایکسپاریمنٹ فوراں ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا پھر لیڈر سب کا نام بولتا ہے اور نام لیا جانے والا پرسن کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک الگ گروپ بن جاتا ہے جبکہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک الگ لائن کو فالو کرنے کا کہا جاتا ہے اسی طرح وہ سائنٹس گوڈ لگ جنٹل مین کے اہکر چلا جاتا ہے بیرس کی ٹیم کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کیونکہ بیرس کی ٹیم گارڈ ٹیم ہوتی ہے جبکہ ٹیم ٹیم پریزنرز کی ہوتی ہے جبکہ بیرس کی ٹیم کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان پریزنرز کے لئے کچھ ٹو فائر کرشیل رولز ہیں ان میں سے ان کو رولز بتایا جاتے ہیں جیسے کہ پریزنرز کو صرف ڈیزگنیٹڈ ایریا میں ہی رہنے کی اجازت ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ان کو تین وقت کا کھانا ملے گا اور کھانے کے بعد ان کو اپنی پلیئرز کو صاف کرنا ہوگا تیس منٹ کی ان کے پاس ریکریشنل ٹائمنگ ہوگی جس میں وہ اپنی ریکریشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی رولز بتایا جاتے ہیں ساتھ میں اس وارننگ کے ساتھ جس نے رولز یہ توڑ دیئے تو اس کو پنش کیا جائے گا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ کسی انڈویڈیو سے ریلیٹڈ نہیں ہے اگر کسی نے ایک نئی بھی رول توڑا تو یہ سب پر لاغو ہوگا اور اگر تیس منٹ کی اندر ڈسپیرمنٹ کو ختم کر دیا جائے گا پھر سائنٹس کہتا ہے اب میں تمہیں دو وکس کے بعد ملوں گا پھر بیرس کے گروپ میں سے ایک میمبر سب کو بتاتا ہے کہ اپنے کپڑے اپنے دیئے کے نمبرز کے مطابق پہن لیں اور جو بھی سیل اسائنمرز دی گئی ہیں وہ ان کے سیل کے ساتھ اٹڈ کر دی جائیں گی پھر سب اپنی اپنی سیلز میں موو کرتے ہیں اور وہاں کیمراز بھی لگے ہوتے ہیں جس کو ٹرائویس دیکھتا ہے ٹرائویس کے جو پارٹنر ہوتے ہیں بینجی اور نکس ہوتے ہیں جو کہ اس کے پرزنر میٹس ہوتے ہیں اس کے بعد اکلے سیل میں باسکٹ بال کھیلنے کا ٹائم آ جاتا ہے اب پرزنرز باسکٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ایک پرزنر باسکٹ بال گارڈ کو مار دیتا ہے اور اس کے خون پر لگنے کی وجہ سے اس کے خون سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے لیکن گارڈ ٹرول کے تحت کوئی ریاکشن نہیں دکھا سکتا اور اسے کہتا ہے کہ تیس منٹ میں ریسپرینری ایکشن ہم لے سکتے ہیں وہ اپنے فیلو سے بات کرتا ہے لیکن وہ نہیں لیتے پھر گارڈ کا ایک ممبر اس پرزنرز سے جس نے گارڈ کو زخمی کیا ہوتا ہے آرام سے تین پشف نکالنے کا کہتا ہے اور سب پرزنرز کو بھی یہی کرنے کا بولا جاتا ہے وہ ان کی ایک سزا ہوتی ہے اور سب تین پشف لیتے ہیں گارڈز کے روم میں کیامراز لگی ہوتے ہیں جس میں پرزنرز کی تمام ایکٹویٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سارے پرزنرز کو گارڈز کھانا سرف کرتے ہیں کیونکہ یہ اب سیکنڈے ہوتا ہے اس میں ایک چیز پرزنرز کو بہت ایک پسند نہیں آتی لیکن رول کے مطابق فور پلیٹز کو ساف کرنا ضروری ہوتا ہے ٹرائیویس اپنے کچھ پرزنرز کے ساتھ اپنی پلیٹ ساف نہیں کرتا اور گارڈز کو جو فورس کرتا ہے تو وہ اپنی پلیٹ کو گارڈ کی ہاتھ پر اُلٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے پلیٹ کو ساف کر دیا گارڈ کا ریٹر آواز لکھاتا ہے کہ انہیں اور پشپ کرنے ہوں گے اس پر ایک پرزنر ایک کھانے والی چیز اٹھا کر اس کے موں پر مار دیتا ہے جس سے کہتا ہے کہ یہ لو یہ کر دیا میں نے پش جو وہی گارڈ ان پر ایک چیز کھانے والی مارتا ہے تو سارے پرزنر ساری چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں جس سے گارڈز بھاگ جاتے ہیں اور پرزنرز اور سے آواز لگاتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے اور پھر خوش ہو جاتے ہیں اگلی سین میں سارے گارڈز آپس میں رولز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بیرس ایک کلیننگ کرتا ہے کہ ہمیں پرزنرز کو ہیومیلیٹ کرنا ہوگا کیونکہ انہوں نے ایسا کیا یہ کہہ کر وہ پرزنرز کے سیل میں ایک فائر ایکسٹنگشر سپری کر دیتا ہے اور پھر ٹریویس کو بیرس ہینڈ کف سے پریزنرز سیل سے ایک دور کے ساتھ لاغ کر دیتا ہے کیونکہ اس نے ٹریویس سے بدلہ لینا ہوتا ہے ٹریویس کی بولنے پر بیرس اسے شاٹ اپ بولتا ہے پھر انچی آواز میں کہتا ہے کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے اور سب کو سمجھا دیتا ہے پھر زور سے آواز لگاتا ہے کہ کیا سب سمجھ گئے ہیں تو سب یہ سر کی جواب دیتے ہیں پھر بیرس میرے کے سامنے جاتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھر مذکر آتا ہے دوسری طرف ٹریویس پریشان اور غصے کی حالت میں ہوتا ہے اب پریزنرز کی آواز آتی ہے اب اس کو پریزنرز کی آواز آتی ہے جو کہ اس کا پریزنر میٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا بلر شگر لو ہو گیا ہے جو وہ گارڈز کو یہ بتاتا ہے تو گارڈز اسے چھپ رہنے کا بولتے ہیں ٹریل کے تیسرے دن بیرس اب پریزنرز سے کمیونکیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب گیارہ دن رہ گئے ہیں ہمیں ایسا ایکٹ کرنا چاہیے کہ ہر کوئی خوشی خوشی اپنے گھر جائے پھر پوچھتا ہے کہ پریزنر نمبر سکسٹی ون کہاں ہے جب بیرس اندر دوسرے گارڈ کے ساتھ جاتا ہے تو وہ پریزنرز بیمار ہوتا ہے جس کا نام بینجی ہوتا ہے اور اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہے بیرس اسے اٹھنے کا کہتا ہے لیکن ٹریلیس اس کی حمایت کر دیتا ہے اور اس کی بیماری کا بتاتا ہے لیکن گارڈ یہ نہیں سمجھتا اور کہتا ہے کہ رولز رولز ہوتے ہیں ٹریلیس کہتا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو ایکسپیرمنٹ آور ہو جائے گا اگر ہم نے ایک دوسرے کو ہاں پہنچایا پھر گارڈ آواز لکھاتا ہے کہ اپنے سیلز میں دوبارہ واپس سلے جائیں اور سب کو بند کر دیا جاتا ہے اب ٹریلیس بہت پریشانی کی حالت میں سیل کے ساتھ لوگڈ ہوتا ہے اور اس کو اپنی دوست کو امیجن کرنے لگتا ہے پھر اپنے بیرسنر میٹس سے بھی بات کرتا ہے دوسری طرف گارڈز بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہرٹ ہوا تو ایکسپیرمنٹ آور ہو جائے گا اور ہمیں پے بھی نہیں کیا جائے گا اس لئے یہ بہتر ہے کہ دوسرے طریقے سے اس چیز کو ریزولف کیا جائے اسے طرح بیرس ایک اور پلاننگ کرتا ہے وہ چکے سے ٹریلیس سے بدلہ لینے کے لیے رات کے وقت اس کو سیل سے نکلوا لیتا ہے اور ایک جگہ پر جا کر کرسی سے بندوا دیتا ہے پھر اس کے بعد شیونگ مشین سے اس کی ہیٹ کی شیف کر دیتا ہے اور اس سے بدلہ لیتا ہے پھر اس کی کرسی پر زور سے ہٹ کرتا ہے جس سے ٹریلیس دور جا گرتا ہے ٹریلیس کو بہت زیادہ ڈس آنر کیا جاتا ہے جب ٹریلیس اپنے سیل میں واپس آتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا لیکن وہ خاموش رہتا ہے بینجی جو تھا وہ جو بیمار تھا اس کو ٹریٹ نہیں کروایا جاتا اور نہ ہی کھانے کے لیے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتا ٹریلیس چھپکے سے بریٹ کو سٹیل کرتا ہے اور اس کے پاس جا کر اس کو کھانے کے لیے دے دیتا ہے رات کا وقت ہوتا ہے کہ گارڈ میں سے ایک میمبر جو کی انجسٹریز ہوتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا ہوتا وہ ٹریلیس کی مدد کے لیے آتا ہے ٹریلیس اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ بینجی کا بیگ لا دے اس میں سے انجیکشن اور انسولین لا دے اور اگر اسے چاہیے تو اس کو پیسے بھی دے دے گا لیکن وہ گارڈ پیسے لینے سے انکار کر دیتا ہے اور چپکے سے اس روم میں جاتا ہے جہاں بیگز رکے ہوتے ہیں وہاں جا کر بینجی کی بیگ کو ڈھونتا ہے اور وہاں سے انسولین اور انجیکشن لے کر نکلتا ہے جبکہ دوسری طرح بیگز کیمرا کے طور پر سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جلدی سے اپنے اسی گارڈ کے پاس پہنچ جاتا ہے جو ٹریلیس کی مدد کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈھونتا کر پوچھ لیتا ہے کہ اسے ایسا کرنے پر کس نے بولا اور وہ سب کچھ بتا دیتا ہے اسی طرح بیگز انسولین اور انجیکشن لے کر خود سیل میں جاتا ہے اور بینجی کے بستر پر رکھ دیتا ہے اور ٹریلیس کو گھور سے گھور کر دیکھتا ہے نیکس سیل میں ٹریلیس کو بیرس لیٹر کے پاس لیا جاتا ہے پھر ٹریلیس کو وائیولیٹ کرنے پر ٹائلٹ صاف کرنے کا کہا جاتا ہے ٹریلیس نہیں مانتا اور اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کہے کہ آئی آم اپ ریزنر ٹریلیس اس کی بات نہیں مانتا اور بھار میں جاؤ بولتا ہے ٹریلیس کو سزا کے طور پر اس کا مور ٹائلٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پانی چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن ٹریلیس یہ سب سہنے کے بعد بھی بیرس کو کہتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ لیکن ایک بار آخر میں آکر ٹریلیس ہار مان جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ آئی آم اپ ریزنر نیکس سین میں ٹریلیس کو روتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور وہ بہت بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے کیمرے سے ہر چیز کیپچر کی جارہی ہوتی ہے دوسری طرف بیرس رات کو اس گارڈ کو اٹھاتا ہے جس نے ٹریلیس کی مدد کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے اور اس کو دوسرے روم میں لے جا کر دوسری گارڈ سے وائلنس کرواتا ہے پانچوے دن اسی گارڈ کو پریزنر کے سامنے لائے جاتا ہے اور اس کی موہ سے جب کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو اس کا موہ خون سے بھرا ہوتا ہے اور وہ زخمی ہوتا ہے بیرس اس کو پریزنر نمبر سیونٹی سکس کا نام دیتا ہے ٹریویس سب سن رہا ہوتا ہے اور اپنی شرٹ اتار کر اسے سے زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس طرح ٹریویس کو دیکھا دیکھی سارے اس کے پریزنرز اپنی شرٹ کو نیچے پھینک دیتے ہیں تھوڑی تے بعد ٹریویس آگے بھڑتا ہے اور کیمرہ کی طرف جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے بیرس اس کو وائلویٹ کرتا ہے اور بریٹیلیٹی دکھاتا ہے جبکہ بینجی اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے بیرس کو ہٹ کر دیتا ہے جیسے ہی بیرس مرتا ہے اور بینجی کو زور سے مارتا ہے جس سے بینجی زمین پر گرکر تڑپنے لگتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے اب بینجی زمین پر گراہ موشن لیس ہوتا ہے ٹریویس کو ایک آئیسولیٹڈ آئرن بوکس میں بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے اب گارڈز بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن بیرس اپنی بروٹیلٹی دکھاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی کو پتا نہیں چلے گا چھٹے دن بھی ٹریویس اس آئیرن بوکس میں کیمرہ کی طرف دیکھ کر ہستا رہتا ہے اور دوسروں کو یہ دکھاتا رہتا ہے کہ اس کو کوئی کچھ نہیں ہوا اور حمد نہیں ہارتا اور آخر کار اپنی بریسلر کی مدد سے وہ اس آئیرن بوکس کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آزاد ہو جاتا ہے باہر نکل کر وہ اپنے پریزنرز کو آزاد کرواتا ہے اور گارڈز پر حملہ کرنے کی کوشش جاری رکھتے ہیں ایک پریزنر آ کر ٹریویس کو ایک آئیرن سٹک پکڑاتا ہے تاکہ وہ اس سے دوسرے گارڈز پر حملہ کرے کیمرہ کو دیکھ کر گارڈز گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ تمام پریزنرز آزاد ہو گئے ہیں ان میں سے ایک گارڈ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جبکہ بیریس ایک نائف اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے سارے پریزنر وائلنٹلی گلاس ٹور کو بیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد دروازہ کھل جاتا ہے سارے گارڈز اپنی جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں جبکہ بیریس ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے پریزنرز ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کی جان لے لیں گے اور گارڈ سے شٹر اوپر نہیں ہوتا تاکہ وہ باہر نکل سکیں اتنی دیر میں پریزنرز وہاں اسول کر دیتے ہیں بیریس ٹریویس کو نائف مارتا ہے جسے وہ آج سے نائف کو پکڑ لیتا ہے اور بیریس خوف سے نائف کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد ٹریویس بیریس کو بہت برے طریقے سے مارتا ہے دوسرے پریزنر دوسرے گارڈز کو مار رہے ہوتے ہیں اتنے دیر میں ریڈ لائٹ جل جاتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسپیرمنٹ رول کے مطابق اوور ہو چکا ہے اب بیلنگ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور باہر کا سائٹ نظر آ جاتا ہے بہت دنوں بعد پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور روشنی دکھتی ہے سب سخمی حالت میں آہستہ آہستہ چلنے لگتے ہیں اور زمین پر پریشانی کی حالت میں باہر جا کر بیٹ جاتے ہیں پھر وہی بس آتی ہے جس نے انہیں یہاں ڈراب کیا ہوتا ہے سب اس میں بیٹ جاتے ہیں اور اپنی اپنی ڈریسز کو بھی ویر کر لیتے ہیں بس میں بیٹھا ہوا بیریس اپنا چیک ہاتھ میں لیے ہوتا ہے جس بھی 14,000 ڈالر کا ہوتا ہے لیکن بیریس پریشان ہوتا ہے ٹرائویس کو دیکھتا ہے اب سب کو پے کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایکسپیرمنٹ کے پارٹیسپینٹ رہے ہوتے ہیں میڈیا میں بھی نیوز آ جاتی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے کہ سائیکلوجیکل ٹیسٹنگ تھی اور تمام بیہیوریل ایکسپیرمنٹ ٹیسٹیفائے ہو گئے ہیں اب ٹرائویس ہندوستان چلا جاتا ہے ٹرائویس ایک لیکن اصدیق بیٹھا ایک عورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ پانی سے اپنے بچے کا موں ساف کرتی ہے اور تھوڑی دیر بعد ٹرائویس کی دوست پیچھے سے آ جاتی ہے سکون سے مصبر آتا ہے اور دونر مل جاتے ہیں